اسلام علیکم دوستو والکم کو شفیق جعفری آفیشل آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو سوال اور جواب بھی مل جائیں گے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جارہوں کہ مجھے فیب سپورٹ نے ویڈراؤ دیا ہے ایک سو ساٹھ ڈالر کا ٹھیک ہے وہ لائیو بھی آپ لوگوں کو دکھوں گا اس کے بعد آپ لوگوں کے کافی زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں اکاؤنٹ بنانے میں ویڈیو اپلوٹ کرنے میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اندر میں نے ایک بات بولی تھی تو اگر آج سے ہی اکاؤنٹ بنا لیں گے تو تین چار سال بعد آپ یہ نہیں سوچیں گے جی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب کو سوچ کر کے فیب سپورٹ پر چلے جائیں ہو سکتا ہے آنے والے دور کے اندر یہ پروموٹ ہو جائے اور یہ بھی ارننگ دینے لگ جائے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ مطلب ہوتا تو میں خود یوٹیوب پہ نہ بیٹھا ہوتا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں دوسری امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہ میں نے آج انسٹا کے اوپر ایک لائف سٹریم کی لائف سٹریم کے اندر مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس نے فیب سپورٹ سے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کس طریقے سے ارنگ کی بڑا ہی لوجیکل طریقہ بڑا ہی مزے کا اس نے طریقہ بتایا وہ طریقہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اگر آپ لوگ میرے انسٹا پہ جانا چاہیں انسٹا پہ دیکھنے کے لئے جائیں تو میں انسٹا کی آئی ڈی کا لینک ریچے دے دوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سب کے سامنے یہ لائف سٹریم پڑی بھی ہے یہ لائف سٹریم دیکھ لیجئے گا اس لائف سٹریم کے اندر ہی ساری وہ میری لائف سٹریم تھی اور میں نے وہ بندوں کو رینڈم لی ساتھ اپنے کال پہ لیا تو اس کے اندر ایک بندے نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے فیب سپورٹ سے کس طریقے سے ارنگ کیا تو یار ایک ارنگ کا طریقہ ہے اس کو اگر لوجیکلی یوز کریں گے تو اس سے آپ لوگ پیسہ نکال سکتے ہیں میں نے صرف اتنی سی بات بتائی اور جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئے جی کہ شفیق نے یہ کر دیا تو شفیق نے وہ کر دیا فلانا ڈینگ نا جن میں لوجیک نہیں ہوتی تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں بھر ایک ارنگ کا طریقہ تھا تو میں نے آپ لوگوں ساتھ شیئر کر دیا یہ کہہ رہا ہوں میں نے جس وقت آپ کی ویڈیو دیکھی نا فیف سپارٹ کی اوپر اچھا اس کے بعد میں نے اپنے ایک ایڈ جلائے فیس بک کیو پر کہ آپ صرف سائن اپ پر تو میں نے ایڈ پر لگائے تھے صرف صرف پندرہ اور بیس روپے سوری پندرہ سو دوزار روپے تک لگائے تھے اور مجھے فیفٹی سیون ڈالر دو دن کے اندر آنے ہوگی کس سے ریفرل سے میں نے ریفرل کا لنک لگائے ہوا تھا تو مجھے اس سے ارنگ ہونے سٹارٹ ہوگی تو میرے اتنے لگے کہ اتنے مجھے ڈبل آگیا میں ویسے بھی ایڈز کا کام کرتا ہوں لیکن اس سے مجھے الحمد اللہ دو دن کے اندر دس دن کی آننگ ہوگی تھی ایسی لئے بگے تنہوں پخصانی بڑے فرکار ہے سرکار پوچھ رہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہے میں کہتا ہوں ایسے نہ بولا کریں ہمیں پخصانی بہت فرکار ہے تو بیسٹ آئیڈیا یار یہ آئیڈیا میرے ذن میں بھی نہیں تھی اب ہم جاتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور زیادہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں ویڈرو دیا ہے اور اگر دیا ہے تو کتنا دیا ہے اور کیسے دیا ہے تو میں لیپ ٹاپ یہاں پر آن کرتا ہوں میں نے اپنے فیب سپارٹ کا اکاؤنٹ اپن کیا اور بیلنس والے سیکشن کے اندر ہوں یہاں پر تھرٹی نائن ڈالر ابھی سٹل بیلنس پڑا ہوا ہے اور یہاں پر جو میں نے دو ویڈرو لگائے تھے ایک میں نے لگایا تھا سکسٹی ڈالر کا ایک میں نے لگایا تھا ہنڈر ڈالر کا ٹھیک ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رسیب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو بلکل یہ رسیب ہوئے ہیں مجھے اور میں جاتا ہوں اپنی میل کے اندر اور آپ لوگوں کو ایک پر اپنے ای میل دکھا دیتا ہوں جی تو ہم اپنے ای میل کے اندر آیا تو یہ پہلی جو ہے ہماری سکسٹی ڈالرز والی جو ہمیں ای میل تھی وہ رسیب ہوئی تھی رسیب ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈیپوزٹ بھی رسیب ہو گیا تھا اس کے بعد ہم ہنڈر ڈالر والی جو ای میل ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جی تو یہ دوسری ہماری ای میل ہے جس کے اندر مجھے ہنڈر ڈالرز رسیب ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہوا کہ مجھے انہوں نے ٹھک ٹاک مطلب کے ویڈرو دیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی ظاہر ہے جو اس کے پر کام کر رہے ہوں گے ان کو بھی ویڈرو ملا ہوگا یہاں پہ دو باتیں میں آپ لوگوں کو کلیر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک تو اکاؤنٹ نہیں بن رہا ٹھیک ہے یوزر نیم کا اشہ ہوا رہا ہے اور دوسرا آپ لوگوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو جن لوگوں کو نہیں پتا میں اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو اس کے اینڈ سکرین پہ دے دوں گا جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی آپ لوگوں کو وہ ڈیٹیلڈ ویڈیو مل جائے گی ایک اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ لیکن اس کے اندر آپ لوگوں نے دو چیزوں کا خیار رکھنا ہے پہلا جب آپ لوگ یوزر نیم دے رہے ہیں یوزر نیم کے اندر آپ لوگوں نے سپیس نہیں دینی کوئی نمبر بھی نہیں لکھنا کوشش کرنی ہے سپیس نہیں دینی آپ لوگوں کو یوزر نیم والا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا دوسری بات دوسرا پرابلم آپ لوگوں کا یہ سولف کرنا تھا کہ آپ لوگوں کی ویڈیو اپلوڈنگ پہ نہیں جا رہی تھی تو آپ لوگوں نے موبائل کے اوپر اپنا کروم اوپن کرنا ہے اور فیب سپورٹ کی ویب سیٹ اوپن کرنا ہے اور اوپر سے دیکسٹوپ موڈ کے اندر چلے جانے ہیں ٹھیک ہے دیکسٹوپ موڈ کے اندر جا کے جب اپلوڈ کریں گے تو یہ سارا ایزلی ہو جائے گا تو بھائی اب مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ اتنی قیامت کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی اس ٹاپک کے اوپر ویڈراؤ مجھے دے رہی ہے آپ لوگوں کو دے رہی ہے لوگ اس کے اوپر کس کس طریقے سے ارنی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اتنی قیامت کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی ٹھیک ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو میں یوٹیوب سے کمپیر کر رہا ہوں یوٹیوب کے یہ بھائی جان ایک بال برابر بھی نہیں ہے یہ ویب سائٹ ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ ایک ارنی کا طریقہ ہے جو مجھے پتا چلا میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا میں نے بھی ارنی کی آپ لوگوں میں بھی ارنی کی یہ تو وہ چیز ہے نا جو ایک رینڈم لی میرے سامنے ایک بندہ آگیا ہے آپ لوگوں نے بہت سارے طریقوں سے یہاں سے ارنی کی ہوگی تو اس کے اوپر قیامت کھڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں آل لیڈی بتا چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چینل ویب سیٹ ہے وہ یہ زیادہ پرموٹ ہو جائے آنے والے دنوں میں آنے والے عرصے میں تو آپ کا آل لیڈی یہاں پر چینل ہوگا تو آپ لوگوں کے لیے کام کرنا ایزی ہو جائے گا سیمپل ایز ڈائٹ بس اتنی سی بات تھی اس کو قیامت کھڑی کرنے کا کوئی تکنی بنتا تھا تو سیل ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ لگتی اس چیز کی نہیں ذہن میں آ رہی نہ کریں میرے ذہن میں یہ ایک طریقہ آ رہا تھا اور مجھے ارننگ کرنے کا یہاں سے طریقہ پتہ چال رہا تھا تو میں نے کہا جب میں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں میرے اندر تو یہ بہت بڑا کیڑہ ہے کہ میرے اندر کوئی بات رہتی نہیں ہے جو بات ہوتی ہے میں ساروں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس بات سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ ساری باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیوں کر دیتا ہے تو بھائی میں نے شیئر کر دی جس کا دل مانے کرے جس کا دل نہ مانے وہ نہ کرے لیکن یہاں سے میں نے بھی ارننگ کی بہت سارے لوگوں نے ارننگ آلیڈی کر چکے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پا انداباد